ساکلیوک کے کپوتو کا کڑورو کی دولت چار جوان ویٹے فیکٹریوں کے مالک لیکن بجرگ ماں کا ٹھکانہ بردہ آسرم آگرہ سے ایک ستاسی سال کی بجرگ مہیلہ کس سے سامنے آیا کپتی عرب پتی تھو تھا اس کے چار جوان لڑکے فیکٹریوں کے مالک ہیں سہر میں کئی کوٹیاں ہیں اوجود اس کے یہ بجرگ مہیلہ اپنے بڑاپی کے دن بردہ آسرم کاٹنے کو مجبور ہے اتر پردیس میں محبت کی نگری کے نام سے مصور آگرہ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے اس نے اس بات پر سوچنے کو مجبور کر دیا ہے کیا انسان کی جیون میں ایسی کی کوئی احمیت ہے بھی یا نہیں جی ہاں اتر پردیس کے آگرہ میں عرب پتی ستاسی سال کی بائیو برد بدنی ایک بردہ آسرم میں رہ رہی ہے آپ کو مجبور ہے یا پھر کسی اور بجا سے بردہ آسرم میں رہ رہی ہے اے بات ابھی تک کسی کے گلے میں نہیں اتر پا رہی ہے کیونکہ ان بجرگ میلہ کو مالی کی حیثیت کے بارے میں جو بھی سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے بجرگ میلہ کے چار بیٹے ہیں اور بیٹوں کے پاس ماتا پتا کی دی ہوئی بے سمار دولت ہے بیٹوں کا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے کئی کوٹیاں آلیسان کار ہیں مگر ان بچوں کے پاس نہ دل ہے اور نہ ہی ان کے گھروں میں اتنی جگہ ہے کہ وہ اپنی بجرگ ماں کو اپنی گھر میں رکھ سکے بجرگ ماں بجرگ دیوی بہی ماں ہیں جس کے آچل میں چھپکار ان کے بیٹے دودھ پیتے تھے لیکن ایک ایسا اندھیر آگرہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا وینی کلیوک کے بیٹوں نے اپنی ماں کی اسی آچل سے بدبو آتی ہے چسم دیدوں کی ماں نے تو بیٹے نے اپنی ماں کو دودھکارتے ہیں جبکہ گھر کی باؤ میں بجرگ ہو چکی بجرگ دیوی کوئی امنا ندی میں فیک دینے کی بات بھی کہتی ہیں کہانی آگرہ میں نامچی ناکھوں کے اسپطال سنسطاپک رہے گوپیچند رگوال کی پدنی بجرگ دیوی کی ہے گوپیچند رگوال کی گنتی سہر کے ارب پتیوں میں ہوتی تھی بجرگ دیوی آلیسان کوٹی میں رہی دی تھی چار بیٹوں کا بھرن پوسن کرتی تھی بیٹوں کی ہر جت پلک جھپکتے ہی پوری کرتی تھی اس بیچ تیرہ سال پہلے گوپیچند اگرہ بال دنیا سے چل بسے بجرگ دیوی نے اپنے بیٹوں کو کبھی پتا کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ان کے لانان پانے کی ساری جمداری اپنے کندور پر اٹھائے انہوں نے ایک ایک کر چاروں بیٹوں کی سعادی کر دی بجرگ دیوی اپنے گھر لے آئے بیٹوں کی سعادی کے بعد بجرگ دیوی کی خوشال جندگی میں کروٹ بدل لی ان کے ساتھ بیہ سب کچھ ہونے لگا کسی کے حصے میں لوگی کی فیکٹری آئی کسی کے حصے میں کوئی بیاپار آیا کوئی فیکٹری لے کر خوش ہو گیا لیکن آسکت بوڑی ماں کسی کے حصے میں نہیں آئی بعد جب ماں کو ساتھ رکھنے کی آئی تو ماں پہلے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی کچھ دن بعد حالات بگڑتے ہوئے بہو تانے ماننے لگی تو بیدیا دیوی دوسری نمبر کے بیٹے کے ساتھ آگئی پھر باری باری سے تیسرے اور چوتھے بیٹے کے ساتھ رہی اس بیچ ایک بہو نے بیدیا دیوی کو تانے مارتی ہوئے کہا کہ ان کے سریعے سے بد گو آتی ہے دوسری بہو نے کہے ڈالا کہ انہیں یمنا ندیم میں فیک دینا چاہیے اس پر بھی جب بیدیا دیوی نے گھر نہیں چھوڑا بیٹے نے بجرگ ماں سے مار پیٹ کر دی انہیں دھککے دے کا کوٹی سے باہر کر دیا اس بات کی جانکاری بیدیا دیوی کی رشتہ دار اگربال مہیلا منچ کی ادھکس سسی گویل کی ہوئی انہیں بیدیا دیوی کے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی جب بات نہیں ونی تو 19 دسمبر کو سسی گویل بیدیا دیوی کو اپنے ساتھ راملال بردھ آسرم لے گئی انہیں آسرم میں چھوڑ آئی اب بیدیا دیوی جیون کے اس موڑ پر بردھ آسرم میں بچی کچھ جنگی کا سمیہ گزار رہی تھی اپنے چاروں بیٹوں کو دوسکار رہی ہیں کیمرے کے سامنے بیدیا دیوی نے اپنے پروپٹی کے بارے میں جو کچھ ہی بتایا اس سے کلیوگی بیٹوں کی کالی کارٹور بھی دکھی جوان سے باہر آنے آسرم کے پرونتک نے بتایا کہ بزرگ بیدیا دیوی کی آسرم میں پوری دیکھوال کی جا رہی ہے